اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت تسوق جو ہے کیا غیر مسلم لوگوں نے بھی کوشش کی سلسلے میں حیثائیوں نے اور جوئش نے کیونکہ اللہ تو سبکے ہیں اور یا پھر اس میں جو ہے اس وقت کے جو بھی نبی ہوں گے ان کی شریعت کا پالو کرنا بھی ضروری ہے تسوق میں کیا ان دونوں کا ہونا ہے کہ اس کا اطفال ضروری ہے اللہ سے تعلق اور شریعت کی پیر بھی اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت کے ابھی توبہ کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن کی تو اگر گناہ کے بعد انسان توبہ کرے تو کوئی ایسے سائن ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے جی بہت شکریہ ان کے سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں حضرت کیونکہ وہ آڈیو میں پالو ہو رہی تھی پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تصوف کا جو ہمارے ہیں کانسپٹ کیا یہی کانسپٹ دوسرے مذہب میں بھی ہے اور کیا ان کو اپنے دین پہ یا دین محمدی پہ رہ کے تصوف کو فالو کرنا ضروری ہے یا وہ کس طرح اس کو پرسو کریں اور دوسرا سوال ان کا تھا توبہ کے حوالے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل آسان صاحب آپ بھی خان کا متشیبہ لاتے ہیں خوبصورت سوال آپ نے کی ہیں پہلا تصوف کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ تصوف و تذکیہ جو ہے کیا دوسرے مذہب جو ہے وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں کیا ان کو جو ہے علیہ منہ جو سننا آ کر ہی کرنا ضروری ہے یا ان کے ہاں اپنا ایک طریقہ ہے جس کے مضابعی وہ اس کو کرتے ہیں بالکل یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ یوزکیم تذکیہ جو ہے تذکیہ ظاہر ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں ظاہر ہے کہ اپنے جیو امتیوں کا تذکیہ کرتے ہیں یعنی تعلق معادلہ پیدا کرتے ہیں زود کا مقام ان کو عطا کرتے ہیں دنیا سے ترکیہ دنیا کر کے آخرت کے مائل ہونے کا جو پیغام دیتے ہیں اس کے لئے مختلف مشکلیں اور مراقبے کرواتے ہیں تو ہر نبی اپنے زمانے میں کرتا رہا انہیں حق کو نہیں مانا اور نبی کو آخری نبی نہیں مانا تو غیر مسلم کے زمرے میں چلے گئے ان کے ہاں بھی اپنے سپیچیلیٹی کے لئے حوالے سے ان کے پاس بھی مختلف جد ذابطے ہیں جس وہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ چور دروازے سے ایک آج بھی داخل ہو اور ایک مین دروازے داخل ہو نقب لگا کے چور دروازے سے اندر کوئی داخل ہوتا ہے دیوار پھانکے آتا ہے تو وہ داخل تو ہو گیا اس کے اندر لیکن وہ غلط راستے سے آنے کے لئے سے چور ہوگا چور کہلائے گا لہٰذا وہ اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی اس کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ایک آدمی جو اب دروازے سے ذابطے کے مطابق آتا ہے بیل دے کے آتا ہے تو اس کا آنا جو ہے وہ مہمان کی ایسے سے قابل اعترام ہوگا بالکل اسی طریقے سے ہندو کرار قسم کے لوگ بھی سپیچیلیٹی کے حوالے سے مختلف مشکے کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ چور دروازے سے آ رہے ہیں وہ شریعت اور ایمان کے پابند نہ ہو کر چور دروازے کو اختیار کرتے ہیں اس لئے وہ موجرم ہیں لہذا ان کا تصویب اللہ کے ہم محتبر نہیں ہے لیکن جب وہی تصویب جو ہے اسلام میں آتا ہے تو وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور کے مطابق ویزکیم کا جو تقاضہ ہے اس کے مطابق جب لے کے چلتے ہیں اتباع شریعت اتباع سنت کی حدود کو سامنے رکھ کے کیونکہ دو چیزیں ایک شریعت اور ایک طریقت طریقت کا دوسرا نام تصویب ہے شریعت اصل میں وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ منزل پہ پہنچے گا اور منزل منزل محمدی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور تک پہنچے گئے اور وہاں سے اللہ سے رابط ہے اور طریقت جو ہے اس راستے پر چلنے کی ہمت کا نام ہے بس یہی سمجھیں کہ راستہ ہو چلنے کی ہمت نہ ہو تو بھی منزل نہیں ملتی چلنے کی ہمت ہے لے کہ راستہ نہیں ہے تو بھی منزل نہیں ملتی ہاں چلنے کی ہمت بھی ہو اور راستہ بھی ہو اب منزل ملتی ہے بس اسی طریقے سے آپ سمجھیں شریعت کے راستے کے اوپر جو سالک جو ہے وہ چلتا ہے طریقت کی طاقت کے ساتھ اور طریقت کی طاقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے وہ محبت پیدا کر لیتا ہے تو محبوب کے راستے پر جو ہے مشقتیں اور مجادات برداشت کرتا ہے پھر اور برداشت کر کے وہ منزل پہ پہنچتا ہے تو آگے آغوش محمدی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہوتی ہے اور اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ ہے لیکن دوسرے جو مذائب والے جو ہیں وہ اپنے طریقے پر جو مختلی چیزیں مختلی مراقبے مختلی چیزیں کرتے ہیں لیکن نتیجہ یہ کہ ظاہر میں نے جیسے بتایا کہ وہ چور دروازے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کوشی کرتے ہیں ان کی روح مزید مزکہ مصحفہ ہونے کے بجائے مزید گندی اور غلیز ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ غرق ہوتے چلی جاتے ہیں بظاہر وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم شاید منزل کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ منزل کی طرف نہیں وہ گہرائی کے اندر تیہ کے اندر اتر جاتے ہیں یہاں تک کہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ ختم اللہ علیہ قلوبیم وعلیہ سمیم وعلیہ ساج بغشاوہ تو گوہ ہے کہ لا علاج ہو جاتے ہیں پھر ان کو راہ دکھائی نہیں دیتا اللہ یہ کوئی اسلام میں آئیں اور پھر راستے کوئی اختیار کریں اور دوسرا جو ہے توبہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا توبہ کے حوالے سے سوال کیا کہ اس کا سائن کیا کہ توبہ قبول ہو گئی اس کے بارے میں بعض محققین صوفیان نے بہت اچھی بات رکھی کہ اگر توبہ کی آپ کو توفیق ہو گئی تو یہ سائن قبولیت کا کیونکہ جو توبہ اللہ کو قبول نہیں کرنی جس گناہ سے آپ کو توبہ نہیں کروانی اس کی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود توبہ کے الفاظ اتارے کہ یوں کہو اللہ نے خود یہ الفاظ توبہ بتائے یہ ایسے ہی ہے کہ بہت سا آپ کی جروں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور آپ کو کہتا اچھا یوں 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 کہا کے درخواہ لکھ کے لاؤ اب یہ درخواہ لکھوا جو رہا ہے سمجھو آپ کی معافی ہونے والی ہے وہ خود ہی آپ کو عنوان دیا اس نے اب وہ عنوان دینا اس کا معافی ہے بلکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی الفاظ دیئے اور انہوں پڑے تو یہ سائن نے اس بات کہا کہ توبہ اللہ کیا قبول ہو گئی تب ہی تو اللہ نے یہ توفیق دیئے اگر اللہ کے قبول نہ ہوتی تو اللہ اس کی توفیق نہ دیتا اور دوسرا سائن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کی اس گناہ کا خیال اللہ آپ کی قلب و جان سے مٹ گیا اس گناہ کی طرح آپ کی توجہ نہیں رہی اس کا مدلی کہ توبہ جائے توبہ تو نسوہ ہو گئی ہے خالص توبہ ہو گئی ہے اب وہ گناہ آپ کے قریب نہیں آئے گا یہ سائن ہے جزاک اللہ خیال بہت عالی خیال بہت ربصورت جزاک اللہ مجھے